نمسکر سی ایس کے نیوز میں آپ سبھی دوستو کا اکبار فیر سے بہت بہت سواگت سے دوست آج ہو گئے دن بھر کی جو فٹا فٹ بڑی خبر نکل کے آرہی ہے کہ کر کے جانے گے دراصل آپ کو بتا دیکھئے بھومی پو جن کو لے کر رام نگری پہنچے سی ایم یوگی آدیتنات نے لیا جائے جائے پردہان منتری مودی کے آنے سے پہلے سبھی تیاریوں کا جائے جائے دیا پردیش واسیوں سے دیش واسیوں سے کیوں ہے بڑی اپیل جانے گی کہ گھر کے لگن اس بیچ بڑی خبر نکل کے آرہی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت سے ٹکراؤ کے بیچ پہلے ہی تیوہار میں چین کا بیٹھ گیا بھٹا چار ہجار کرونا روپے کا نقصان ہوا اس راکھی میں ویعاپاریوں کے سنگٹھن نے چلایا تھا ہندوستانی راکھی اویان اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ بڑی خبر سریعت کو بتایا تھا سمیدھان سے اوپر پیس پارٹی کی راشتی ادھچ ہے ڈاکٹر آیو پر اینسے لگانے کی تیاری ہے لکھناو پولیس کی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ پانچ اکت سے شروع ہوگا یوگا اور جمکیندر سرکار نے زاری کیا گائیڈ لائنس سب کچھ خبر جانے گے راج در راج جہاں پر سین وارتہ میں بھارت کی چین کو دوٹو گدیروتھ والے سب ہی اصطلوں سے جلد چینی سینہ ہٹے وارنہ انزام بھگتنے کے لیے تیار رہے ہیں تو سب کچھ خبر جانے گے سوسان سنگھ سوسائٹ کیس میں آپ کو بتا دیں کہ نیا موڑ آ چکا ہے جہاں پر پٹنا پولیس کو ممبائی پہ پہنچتے ہی کارنٹائن کر دیا گیا ہے ماملہ بڑھتے ہی بیدھان سب ہمیں بیہار کے جب ارجس تھنگامہ ہوئے اور سی بی آئی جانچ کی مانگ ہوئی تو سب کچھ خبریں جانے گے آپ کو لیکن اس سے پہلے چھوڑا سمیتن کر اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو اپنی سبسکرائب کی لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ پردان منتری موڈی کی نیتری تمہیں نکیول دیش کورونا کو ہڑائے گا بلکہ دیش کے دوشمنوں کو بھی مو توڑ جواب دے گا تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنا سمارتن دچ کے درسل پہلی بڑی خبر آپ کو بتا ہے دیش بھر میں سنگریبتوں کا جو آنگڑا نکل خیارہ ایک نظر بات کرے تو اٹھرہ لاکھ کے آنگڑے پار کر گئے اٹھرہ لاکھ آٹھ جار کنفرم کیسز تو مردوکو کی سنگیہ 38,000 کو پار کر گئی وہیں 11,88,000 کریب لوگ سست ہوئے تو 5,88,000 کریب برطوان میں بھی ایکٹیب کیسز ہیں ہم چلتے ہیں کہ لئے بڑی خبر بھومی بوجن کے لئے سج گئے رام نگری ایوڈیا ایوڈیا پہنچ کر سی ایوڈیا یوگی نے لیا تیاریوں کا جا جا درسال ایوڈیا میں رام مندر کے بھومے پوجن کی بڑی گھڑی اب نزدیک آ رہی ہے 48 گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچہ ہے جب پردان مندری موڈی ایوڈیا میں رام مندر کی نیو رکھیں گے اس بیچ یوپی کی مکہ مندری یوگی آدھینات کے طرف سے ٹویٹ کر کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ گھر پر بیٹھ کر ہی اتحاسک درس کا نظارہ لیں اور اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک دیا جلائیں کیونکہ یہ وقت اور یہ چھن پانسو سال بعد آ رہا ہے اور ادبوت ہوگا یہ چھن جب آپ اپنے گھر میں دیوالی منائیں گے اس لئے آپ کو بتا دیں کہ سی ایوڈیا یوگی نے ایک ایک چپے چپے کی جانکاری لیے آپ کو بتا دیں پوری ایوڈیا کو سیل کر دیا گیا ہے پردھان منتری موڈی فیلحال تین گھنٹے تک ایوڈیا میں رکھیں گے اور ہے کہ ایک چیز کا پی ایم موڈی بھی جانکاری لیں گے کیسے ایوڈیا کا پوری طریقے سے کائیا کلپ ہوگا ہم چلتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ پہلے ہی تیوہار میں بھارت نے چین کو دیا بڑا جھٹکا بھائٹ گیا چین کو بھٹھا چار ہزار کروڑ کی چپت بیاپاریوں کے سنگتھان سی آئی ٹی نے چلایا تھا ہندوستانی راکھی ابھیان بیاپاریوں کے سنگتھان کانفرڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈر سی آئی ٹی نے ایک سال ہندوستانی راکھی ابھیان چلایا جس میں چین کو قریب چار ہزار کروڑ روپے کی چپت لگے گی کیٹ کے انصار بھارت نے ہر سال رکشہ بندھن کے اوسر پر قریب چھے ہزار کروڑ روپے کی راکھیوں کا کاروار ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ ابھی تک اس سے اکیلے چین کا یوگدان قریب چار ہزار کروڑ روپے کا ہوتا تھا سنگتھان نے رکشہ منتری راجنا سنگھ کو بھی پانچ ہزار راکھیوں پھیجی تھی جو سیما پر تینات زمانوں تک پہنچائے جائیں گے کیٹ نے ہندوستانی راکھی ابھیان چلایا جس میں چین کو چار ہزار کروڑ روپے کی اسے کاروڑا سے ہاتھ دونا پڑے گا کیٹ نے قریب چالیس ہزار ٹریڈ اسے سنجھڑے ہیں اور دیز بھر میں اس کے ساتھ کروڑ سدس ہیں سی اے آئی ٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت اس رکشہ بندھن کی طریقے سے پوری طریقے سے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ہندوستانی راکھی ابھیان چلایا ہے اور اس میں چین کے قریب چار ہزار کروڑ روپے کے چپت لگی ہوئی ہے یہ سی اے آئی ٹی جو کی بھارت کا ایک ٹریڈ یونین سنگتھا نے اس نے یہ جانکاری دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک بیعپار کی بات کریں تو پچاس کروڑ راکھیوں کا بیعپار ہوتا ہے پچاس کروڑ راکھیوں کا بیعپار جس میں چھ ہزار کروڑ روپے کے لگ بھگ چین ارن کرتا ہے لیکن اس بار جو بڑے پیمانے پر چین کو جھٹکا لگا ہے وہ چار ہزار کروڑ کو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر چین کو جھٹکا لگنا سروع ہو گیا ہے اور لگ بھگ ایک تیہائی دیش کی جنتہ جاگ روپ ہوئی ہے اور اس بار چینی راکھیوں کے ساتھ چینی سامانوں کو بھی پوری طریقے سے پہلے ہی تیوہار پر بائکاٹ کیا ہے آنے والے دیوالی میں تو چین کو مانو دیوالا نکلنے والا ہے اس لئے ایک لائک دیش کی جنتہ اور آپ اپنے لئے انسویم کریں ہم چلتے ہیں انگلی بڑی خبر لیتے ہیں سریعت کو بتایا تھا سمیدھان سے اوپر پیس پارٹی گراشریت دہش ڈاکٹر ریو پر اینے سے لگائے گی یوگی سرکار جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے کہ اردو اکباروں میں بگیاپن نکال کر سریعت کو سمیدھان سے اوپر بتانے والے پیس پارٹی گراشریت دہش ڈاکٹر ایوب کی گرفتاری کے بعد اب ان پر راست کا لگانے کی تیاری چل رہی ہے لکھناو پولیس نے اس کے لئے ایوب کے خلاف ساتھ جھٹا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ماحول خراب کرنے کی کوسس رچنے میں ڈاکٹر ایوب کے ساتھ کون کون لوگ سامل ہے اس کے بارے میں پتا لگائے جائے گا آروپیت کے خلاف راشریت سرکچہ نیم کے تحت کاروائی کی جائے گی ایسی پی حضرت گند افہ کمان مستر کا کہنا ہے کہ بیوادی ساماغری پرکاسیت ہونے سے ساماج کے کئی ورگوں میں آکروز بیابت ہو گیا تھا لوگ سڑکوں پر اتر گئے تھے جسے سانت کرائے گیا اور گئی نے کہیے کہ دنگا اور ہنسا فیلانے کی ساجس اور دیس کی کانون کو پوری طریقے سے تاک پہ رکھا گیا اور اپنے دھارمک کانون کو بڑھاوا دینا اس طریقے کی بات کہی گئے اور اسی کو دیکھتے ہوئے راشری سرکچہ سے کھلوار کو لے کا رہنے سے لگانے کی تیاری یوگی سرکار آپ کمنٹ میں آدمز اپنی راہ دیں ہم چلتے ہیں انگلی بڑی کبھر پانچ اگست سے شروع ہوگا یوگا اور جیم کے اندر سرکار نے جاری کی گائیڈ لائن لرسول آپ کو بتا دے کہ کورونا وہ ہماری کی چلتے بند پڑے جیم اور یوگ کلاس کو آن لائن کے تیسرے چلنے کے دوران پانچ اگست سے شروع کرنے کے سرکار نے عزازت دے دی گریمنٹرالے نے یوگا اور جیم کے دوران کوویڈ نائنٹین کے پرسار کی روک تھام کے لئے گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے مطابق کنٹینٹمنٹ جون میں یوگا اور جیم کو کھولنے کی عزازت نہیں دی جائے گی پیسٹھ ورڈ سے ادھیک آئیو کی لوگ بیمار بیکتی گرب ہوتی مہیلہ اور دس ورڈ سے ادھیک آئیو ورگ کے بچوں کو بند جگہ پر جیم یا پھر یوگ نہ کرنے کے بھی نردیس دیے گئے ہیں گریمنٹرالے کی طرف سے جاری ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یوگ کو کھولے جگہ پر کیا جانا چاہیے فٹنس سنٹر میں لوگوں کے پربیش اور نکاس کا سمدھائے سوچی بدھ ہو لوگوں کو بیچ میں رکھا جائے تاکہ آنے وارے اس تک بھیڑ بھیڑ سے بچا جا سکے چلتے ہیں کے لئے بڑی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سوسان سنگھ سوسائٹ کیس میں نیام موڑا آپ کو بتا دے کہ مومبائی پہنچے پٹرنا کے ایس پی بینے تیواری کو کارنٹائن چودہ دینے کے لیے بی ایم سی نے کر دیا جس کے بعد ماملہ پڑ گیا تو بیہار بیدان صفحہ میں جب اڑ جس تھنگامہ ہوا چچیرے بھائی بیدھائک نیرس سنگھ نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کا ڈالی جب سال آپ کو بتا دے کہ ایکٹر سوسان سنگھ سوسائٹ کیس میں کندری انویشن بیورو کی مانگ تیج ہو گئی ہے بیہار بیچان صفحہ کے ستر کے دوران سوسان کے چچیرے بھائی اور بی جی پی کے بیدھائک نیرس سنگھ نے سوسان کی موت کا مسئلہ اٹھایا اور سی بی آئی جانچ کرانے کی مانگ کی حالانکہ اس کا سامانتھان پرتیپٹ چھنیتہ تیجسری آدوں نے بھی کیا لیکن آپ کو بتا دے کہ اسی کے سلسلے میں بیہار یعنی پٹنا پولیس ایکٹیب ہو چکی ہے اور لگا تاریہ کے کڑیا جوڑنی کا پریاست کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اسی کے مدی نظر پٹنا ایس پی مومبائی پہنچے مومبائی پہنچتے ہی بی امسی نے ان کو چودہ دینوں کے لیے کورنٹین کر دیا جس کے بعد ماملہ پڑ گیا ہے نتیز کمار کے کہنا ہے کہ دھو تھاکر سرکار نے یہ کر کے اپنی کہیں نے کہیں کمیوں کو چھوپانا چاہتی ہے اور وہ جانچ میں سا یوگ نہیں کر رہی ہے اس سے ٹھیک نہیں ہوگا مومبائی پولیس اور پٹنا پولیس بیہار پولیس میں لگا تار ٹکڑا ہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم چلتے ہیں انگری بڑی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سی ڈبالے کا بیروض بڑی خبر نکل کے آ رہی سین وارتہ میں بھارت کی چین کو دوٹو گتیرود والے سب ہی اسثانوں سے جلد پیچھے ہٹائے ہٹے چینی سینہ بھارت اور چین کی بیچ پچھلے کچھ مہینوں سے سینہ پر تاناو جاری ہے اس بیچ رویوار کو بھارتی اور چینی سینہ کے سیرس کمانڈروں کی بیچ بھی پاچھوچرڑ کی باتچیت ہوئی یہ باتچیت لگ بھگی گیارہ گھنٹوں تک چلی دوران بھارت نے چین کو واسفک نے انترڑ ریکھا یعنی لیسی پر گتیرود والے سب ہی اسثانوں سے اپنی سینہ کو پیچھے ہٹانے کے لیے کا ہے سیما پار تاناو کم کرنے کے لیے دونوں دیسوں کے بیچ کوٹ نیتک اور سین نستر پر باتچیت جاری ہے آپ کو بتا دی کہ بھارتہ کے دوران بھارت نے چین کو اسپشٹ اور دو ٹوک باتے رکھی بینا کسی لاگ لپیٹ کے بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چین جس طریقے سے جہاں جہاں پہ بھارت کی جمینوں کو قبضہ کیا ہے اور جہاں پہ بھی گتیرود ہیں گتریت والے اسثانوں سے چین بلکل بھی پیچھے ہٹے اس سے کم میں کسی بھی طریقے سے بات کی کوئی گنجائی سے نہیں ہے ورنانے والے سمیں میں اس کے پریڈام گھا تک بھی ہو سکتے ہیں تو بھارت کی طرف سے پہلی بار چین کو دو ٹوک اور ساپ ساپ سبدوں میں چیتانی دے دی گئی ہے ہم چلتے ہیں انگلی بڑی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کسمیر کو لے کر جہاں کورونا سنکرمیٹ امیسا کے ٹھیک ہونے تک روزہ رکھیں گے گفتار احمد مسلم بیدھائک بی جے پی کے کندری گرہ منتری امیسا کورونا پوزٹک پائے گئے ہیں انہوں نے گروگرام کے میدان تا ہسپلی میں بھرتے کر آئے گئے ہیں دیز بھر میں بی جے پی سمرتک ساہ کے ٹھیک ہونے کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں اس بیچ جمہو کسمیر میں بی جے پی ایتا گروف آپ کو بتا دے کہ گروتار احمد نے اعلان کیا ہے کہ وہ امیسا کے ٹھیک ہونے تک روزہ رکھیں گے گروتار کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ساجہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ منگلوار سے روزہ شروع کریں گے اور وہ تب تک جاری رہے گا جب تک گریمتری ساہ کورونا ریپورٹ نیگٹیب نہیں آ جاتی ہیں گروتار نے کہا کہ منگلوار تک امیسا کی ریپورٹ نیگٹیب نہ آ جائے تب تک یہ چلتا رہے گا آپ کو بتا دے کہ دیس بھر میں گریمتری ساہ کے لیے جل سے جل سوشت ہونے کی دعائیں لگاتار ہو رہی ہیں ہم چلتے ہیں اگلی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دے بابری مسجد کی پچکار رہے اقبال انساری کو ملا رام مندر بھومی پوجن کا نیوتا تو قیدی بڑی بات پی اے موڈی کی کرنے والے ہیں اگوائی پانچ اگست کو اے ادھے میں رام مندر نرمان شروع ہونے سے پہلے ہونے والے بھومی پوجن سمارو میں سب سے پہلا نیوتا بہت ہی خاص بیکتی کو بھیجا گیا اے ادھے بھومی بیواد میں بابری مسجد کے پچکار میں سے ایک اقبال انساری کو سمارو میں سامل ہونے کے لیے پہلا نیونتران پتر بھیجا گیا اس پر انساری کا کہنا ہے کہ وہ بھگوان رام کی اکچھا تھی اور وہ آئیں گے بھی فردان منتری موڈی کی بھی ہم اگوائی بھی کریں گے اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہم نے پہلے بھی مان لیا تھا اور ہم نے بینہ کسی ٹکرہات کے اسی پر ہم نے نڑے لیا تھا اور ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں اس لئے پی ایم موڈی کے آنے پر ہم پی ایم موڈی کا سممان کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ بابری مسجد کی ایم موڈی ہی رکھیں گے ہم چلتے ہیں گلی بڑی کبھل لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ آتو آخر کار ادھو تھاکر نے ایک کرون روپے دے ہی دیا کافی آلو چنماؤں کے بعد مل گیا ایک کرون روپے ساٹھویں بردے پر سیوسینا نے کیا بڑا اعلان درستہ سیوسینا کے ایک بریش نیتہ نے رویوار کو کہا کہ ادھو تھاکر نے رامندین نرمان کی کار کی جمعیداری سمحال رہے نیپارٹی کے ایک کرون روپے کی راسی بھیج کر اپنے وعدے کو پورا کر دیا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ادھو تھاکر نے اعلان کیا تھا میں جھاوا ہوای تھا اور ایک بھی روپے نہیں ملے دی جس کے بعد آنان فانان میں ادھو تھاکر آلو چنماؤں نہ ہونی برش سیوسینا اور ادھو تھاکر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا اور ایک کرون روپے دے دیا ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے کہ مان تو نہ کہا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک کوئی راسی نہیں دی گئی تھی جب پترکار انہوں نے ان سے پوچھا اور جب سیوسینا کی پول کھل گئی تو آنان فانان میں انہوں نے ایک کرون دینے کا اعلان کیا ہے جو کی اب فیلال دے چکے ہیں ہم سلتے ہیں اگلی بڑی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سوسان سنگھ راجپورٹ کیس میں مومبائی پولیس کمیسنر نے کیے پانچ بڑے پھولا سے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا ہے پولیس کمیسنر پرمبیر سنگھ نے سومار کو بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیہار پولیس کی جانچ کو آدھیکار نہیں ہے سنگھ نے بتایا ہے کہ ہماری جانچ صحیح ریسہ میں ہے انہوں نے سوسانت کیس میں جڑے کئی بڑے کھلاؤ سے اپنی پریس پانفرنس میں کیے پہلا انہوں نے کہا کہ سوسانت کی خاتے میں تھے قریب 18 کرون روپے یہ بات صح ہے انہوں نے بھی بات قبولی انہوں نے کہا کہ 18 کرون روپے تھے جن میں سے چار ساڑھے چار کرون روپے ابھی بھی ہیں ان کے ایکاؤنٹ میں ایف ڈی وغیرہ میں ہیں باقی 13 سے ساڑھے تیرہ کرون روپے جو خرچ میں ان کی جانچ چل رہی ہے اب تک ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ پیسے ریا کی ڈائریکٹری ٹرانسپر نہیں ہوا یعنی ریا کو ڈائریکٹری ٹرانسپر نہیں یہ بتا جا رہا ہے بیہار پولیس کو بھی جانچ کاجیار نہیں ہے یہ ان کی باتیں کہیں نہیں ہیں دیسا سالیاں سسائٹ کیس کی بھی جانچ جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ دیسا سے کوئی اینگل نکلے اس کو لے کر بھی جب بات جاری ہے دیسا کی موت کی خبر سے پریسان تھے سوسانت یہ بھی ایک بڑی خبر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے وہ پریسان تھے اور کہیں نہ کہیں ان پر یہ معاملہ نہ آ جائے اس کی وجہ سے ان کو کافی ڈر تھا اور ان کی مان سممان کو لے کر بھی کافی زیادہ وہ چنٹ تھے کہ کہیں نہ کہیں ریا دیسا کی جو موت ان کی پرسنل سیکریٹری ہوئی تھی وہ کود کر جو جان دی تھی کہیں ان پر یہ معاملہ نہ آ بیٹھے تو اس طریقے سے کئی باتوں کو لے کر مومبائی پولیس نے کھلا سا کیا حالانکہ ابھی بھی بیہار پولیس کو سب پر بھروسہ نہیں ہے لیکن بیہار پولیس کو لگتار مومبائی پولیس روک رہی ہے ہم سلتی انگلی بڑی خبر بین کے بعد سرکار نے ٹک ٹاک سمی سبھی ایپ سے ماغا اپکے اندر سرکار نے ان کمپنیوں کو اسی سوالوں کی ایک لسٹ بھیجی ہے اینے سوالوں کو جدیے کہ اندر سرکار جاننا چاہتی ہے کہ ان کمپنیوں کے مالک کسی راجنیتی پارٹی سے سنبند تو نہیں رکھتے ہیں یہ چین کی قانون کے تحت وہ سرکار سے ڈیٹا سیئر کرنے کی وعد تو نہیں ہے کئی ایسے اہم بندوں پر کندر سرکار نے ان اسی چینی ایپسوں سے سوال کی اس کے بعد کچھ بیچار کر جائے گا ہم سمتینگلی بڑی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ پردھان منتری سرمیوگی ماندھانی ہو جنا چوالیس لاکھ سرمکوں کو ہر مہینے ملے گی تین ہزار روپے پینسا ایسے کروا سکتے ہیں ریشٹیشن پردھان منتری موڈین اور سنگٹھی چھتروں کے لیے تین پینسانی ہو جنائے سے رکی ہیں پینسانی ہو جنائے کسانوں بیہاپاریوں اور سرمکوں کے لیے ہیں ان میں پردھان منتری سرمیوگی ماندھان اس کی موڈین ریشٹیشن سب سے زیادہ ہے اس کے تھے تین اگست تک چوالیس لاکھ لوگ جھڑ چکے ہیں جبکہ کسانوں کی یوجنا کے آدھے پر ان سب ہی کو ساٹھ ورز کی عمر پوری ہوتے ہی ہر مہینے تین ہزار روپے پینسن ملے گی پینسن پانے کے دوران یا دیلا بھارتھی کی بریت تو ہو جاتی ہے تو پچاس پیجدی دھنراس ان کے جیون ساتھی کو پینسن کی روپ میں دی جائے گی تو یہ کچھ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی اس کے بارے میں تو دوستو ملالاش کی بڑی خبروں میں اتنے لگے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوستو دنیا بھر کے اگر آنکڑے کی بات کریں دیکھ کرونا ستی لاکھ کے قریب آنکڑے ہو چکے ہیں تو وہیں مردکو کی سنکھیا چھے لاکھ سیتاسی ہزار کو پار کر گئی ہے یونائیڈیڈ اسٹیڈ میں تو سیتاریس لاکھ ہنچاس جار کنفم کیسز تو وہیں ڈیک لاکھ ستہ آنکھ جار قریب لوگوں کی موت ہو گئی برازیل میں بھی ستہائیس لاکھ تہیتیس جار کنفم کیسز تچورانبے ہزار قریب لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ انڈیا میں تو اٹھارہ لاکھ کے آنکڑے پار ہی کر گئے ہیں آر تیس جار قریب لوگوں کی موت ہو گئی تو دنیا بھر کے یہ کوبیڈ نائنٹین کے آنکڑے ہیں دوستو فیلال بڑی خبروں بھی اتنے لگیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کے مات دھم سے اپنی اراد دینے انا بھر اس ویڈیو در نہیں جائے وند ماترم